سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم کرکٹ کے میدانوں کے بعد رمیس راجہ اب سیاست میں بھی کوت پڑے اور مولانا فضل الرحمن کے خلاف دل کی بڑاست نکال دی رمیس راجہ نے مولانا فضل الرحمن اور عمران خان کے بارے میں کیا کہا آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حسب روایت تمام دوستوں سے پہلے کی درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرے بیل آئیکن کو دبائے اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور موجودہ مائناس کمنٹیٹر رمیس راجہ وزیر یعظم عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے شروع سے ہی حامی رہے ہیں ان دنوں مولانا فضل الرحمان عمران خان کے خلاف آزادی مارچ لے کر اس ناموات میں موجود ہے اور وزیر یعظم سے استفعہ کا مطالبہ کر رہے ہیں تاہم رمیس راجہ نے ایک بار پھر عمران خان کی حمایت میں اس تمام تر صورتیال کو کرکٹ کی زبان میں بیان کیا ہے رمیس راجہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکا ہے کہ کرکٹ کی زبان میں اگر بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان کے خلاف عمران خان کا لائن آف اٹیک کچھ یوں ہوگا نبے میل فیق گنٹا کی رفتار سے لکتار تین باؤنسر کریں گے جسے پورے جسم ہل کر رہے جائے گا اور پھر ایک شاندار سونگنگ یورکر کے ذریعہ انہیں میدان سے باہر نکال دیں گے رمیس راجہ کی اس ٹویٹ کے بعد کچھ سارپین رمیس راجہ کی حمایت جبکہ کچھ سارپین رمیس راجہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں واضح رہے کہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں جو بیان میں کا وال کب جیتا تھا اس ٹیم میں رمیس راجہ بھی موجود تھے تو دوستیت رمیس راجہ اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کوچ اپ ڈیٹ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے بری لگی ہو تو ڈسلائک کرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیے ملتے ہیں کسی نیکی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ